بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں پچھلی صدی میں بنگال کے جنگل آج سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب خوبصورت اور پرسرار تھے ان جنگلوں کے آس پاس کے دہات اور ان میں رہنے والے لوگوں کی آبادی ہندووں اور مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل تھی جہاں صبح و شام کہیں مندر کی گھنٹیاں اور کہیں آزانوں کی آوازیں گونچتی تھی کچھ دہاتوں میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی اور کچھ میں ہندووں کی ایسے ہی ایک گھنے جنگل کے دائیں بائیں دو گاؤں آباد تھے جن میں ایک طرف ہندو اکثریت پر مشتمل گاؤں جس کا نام اطروب تھا اور دوسری طرف مسلم اکثریت پر مشتمل ایک گاؤں جس کا نام ساج تھا ان گاؤں کے پچھلے جانب بھی گھنہ جنگل اور اس کے پیچھے کچھ گاؤں اور آگے کی جانب بھی جنگل اور پھر مزید گاؤں آباد تھے یوں تو ان جنگلوں اور ندیوں کے آس پاس بے تہاشا گاؤں تھے لیکن ان میں لوگوں کی آبادی زیادہ نہیں تھی ہندو اکثریت پر مشتمل گاؤں اطروب کی آبادی بہت کم تھی اور کچھ سالوں سے اس میں تیزی سے کم ہی آ رہی تھی لوگ وہاں سے جاتے جا رہے تھے لیکن وہیں ایک گھر آنا ایسا بھی تھا جو کئی صدیوں سے وہیں کا وہیں تھا دیکھنے میں وہ گھر یوں تو لکڑی اور بانسوں سے بنا باقی گھروں جیسا ہی تھا لیکن گاؤں کے باقی سب گھروں سے الگ تھلک و رقبے میں کافی بڑا تھا اس گھر میں ایک بڑھا اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا اس گاؤں میں جہاں بیٹیوں کو بارہ تیرہ سال کی ہی عمر میں بیاہ دینے کا رواش تھا وہیں اس بڑھے نے اپنی بیٹی کی شادی ادھیڑ عمر میں کی تھی یہ گاؤں کے سبھی لوگ حیرام تھے اس بوڑھے کے پاس اس کے گھر سے منسل ایک بہت سے عام امرود اور انناس کے باغیس جیتیں جن میں اب پھل تو نہ لگتے تھے لیکن ان کا گھنہ پن جھوکا تو قائم تھا لوگ حیران ہوتے تھے کہ آخر اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی بیٹی کا بیہ رچانے میں مشکل کیوں درپیش تھی گاؤں کے سب سے پرانے مقیم ہونے کے باوجود وہ لوگ کسی سے ملتے زلتے نہیں تھے اسی لئے گاؤں والے ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھے لوگ ان کے مصف کے بارے میں بھی شش و پنج میں مبتلا تھے ناوت انہیں کبھی کسی مندر آتے جاتے دیکھا گیا اور نہ ہی کسی مسجد اور پھر جب اس بوڑھے کی بیوی کی موت کی اطلاع گاؤں والوں کو ملی جو انہیں اس گھر کے باہر سے گزرتے ایک رہگیر نے دی تھی تو اس دن پورے گاؤں کی نظریں اس گھر پر ٹک گئی تھی اس رہگیر کے مطابق صبح مو اندھیرے جب وہ گاؤں لوٹ رہا تھا تو اس گھر سے کسی لڑکی کی چیخ اور پھر بین کی آوازیں آنے لگیں تو وہ رکھ کر سننے لگا تب ہی اس نے گھر کے اندر سے بوڑھے کو اپنی بیٹی کو دلاسہ دیتے بھی سنا اس کے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس لڑکی کی ماں اور اس بوڑھے کی بیوی مر چکی ہے اس رہگیر کے بات سن کر گاؤں والوں نے سوچا کہ اب تو اس کی تتفین یا کریا کرم کرنے سے ان کے مصف کے بارے میں معلوم ہو ہی جائے گا لوگوں نے آپس میں شرطیں لگا رکھی دی کچھ کا خیال تھا کہ جس طرح وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے وہ مسلمان ہوگا کچھ کا کہنا تھا کہ جس طرح وہ پرانے مندر کے کھنڈرات کے آس پاس کبھی کبار منڈلاتے دیکھا گیا ہے تو وہ یقینا ہندو ہوگا صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی تجسس کے مارے لوگ کبرستان اور شمشان گھر سے واپس لوٹ آئے جبکہ ایک دوسرے سے وہیں براجوان رہے لیکن لاحاصل اگلے روز دو لوگوں نے اس کے دروازے پر دستک دی اور بوڑھے کا دروازہ کھولنے پر پوچھا کہ بابا کرب کے گھر سے رونے اور بہن کرنے کی آوازیں آ رہی تھی کوئی مر گیا ہے کیا ہم اس کی تتوین یا کریا کرم کا بندوبست کریں اور ان کی اس بات پر بوڑھے کی آنکھیں انگار اگلنے لگی وہ غصے سے بولا یہاں کون مرا ہے یہ کون زندہ ہے یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اگر آئندہ کسی نے میرے گھر سے کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کی تو اس کے قریہ کرم یا تتوین کی بندوبست کے لئے تیار رہنا جا نکلو یہاں سے اس بوڑھے نے یہ بات اس انداز اور روک کے ساتھ کی جیسے وہ یہاں کا سب سے طاقتور اور بااثر شخص ہو نجانے اس کے انداز میں ایسا کیا تھا کہ سب لوگ ہی اس پر اس کی ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ پھر کبھی کسی نے اس کے گھر کی طرف رخ نہیں کیا اس راگیت کی بات سے یہ تو تیہ تھا کہ اس کی بیٹی کی ماں یعنی اس بوڑھے کی بیوی مر چکی ہے لیکن انہوں نے اس کی لاش کا کیا کیا یہ کوئی نہ جان سکا پھر کئی سالوں بعد گاہ والوں کو اس گھر میں ہوتی شادی کا روشنی ہو اور اس گاہوں کے روایتی موسیقی کی آوازوں سے اندازہ ہوا جو کہ وہاں موجود تقریبا ہر ہندو اور مسلمان دونوں ہی گھرانوں کے درمیانی روایت میں سے ایک تھی لیکن گاہوں کا کوئی مولوی یا پنڈت آتے جاتے دیکھا نہیں گیا نہ ہی گاہوں کا کوئی اور شخص مددو تھا لیکن گاہ والوں نے یہی اندازہ لگایا کہ آخر کار اس بوڑھے نے اپنی عمر اسیدہ بیٹی کی شادی کر ہی تھی مگر بارات بھی آتے جاتے نہیں دیکھی گئی یہ سب باتیں انہیں اس علاقے کا سب سے مشکوک و پرسرار کھرانا ثابت کرتی تھی چند روز کے بعد کسی نے اس بوڑھے کو گاؤں سے باہر جا دے دیکھا اور پھر کچھ مہینوں کے بعد ایک رات جنگل کی دوسری طرف آباد گاؤں کساج میں رہتی دائی ماں کے گھر دروازہ زور زور سے بجا اور ایک انجان شخص اسے اپنے ساتھ اتروپ میں اسی بوڑھے شخص کے گھر لے گیا جہاں تگنی بچیوں نے جنم دیا اور پھر تین سال تک اس گھر میں تگنی بچیاں پیدا ہوتی رہیں اس دائی ماں کی زبانی ہی ساج والوں کو پتا چلا کہ اتروپ کا وہ بوڑھا اب وہاں نہیں رہتا لیکن اس کی بیٹی اور دامار اسی گھر میں رہتے ہیں لیکن جس بات پر دائی ماں حیرام تھی وہ اس بوڑھے کی بیٹی کی عمر تھی اس نے سب کو بتایا کہ اس کی بیٹی کے سر کے سارے بال سفید ہیں اور چہرہ جھوریوں سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ ہر سال تین بیٹیوں کو جنم دے رہی ہے اور پھر چوتے سال اس کے یہاں ایک بیٹی نے جنم دیا مقال دائی ماں وہ بچی بہت ہی خوبصورت تھی اپنی نو بہنوں سے بڑھ کر جیسے اس بچی کی پیدائش ہوئی سہن میں آسمانی بجلی گرنے کی حیبتناک آواز سنائی دی دائی ماں گھبرا کر بہار آئیں تو سہن میں کوئلہ بنی اس بوڑھے دامار کی لاش دیکھی جو اپنی بیٹیوں کے پیدائش پر اسے ساج سے اطروب لاتا لے جاتا تھا دائی ماں نے کمرے میں آ کر اس عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کی اطلاع دی تو اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور اپنی نو مولود بیٹی کی آگ برساتی نظروں سے کھورا اس منحوس کو لے جا یہاں سے دائی ماں وہ عورت چلائی تو دائی ماں اس کے پاس آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے بولیں ایسے نہیں کہتے یہ تو خدا کی مرضی ہے اس میں اس ماسون کا کیا خصو اور اسے تسلی دیتی دائی ماں کے ہاتھ ایک دم رک گئے کچھ دیر پہلے چاندی کے تاروں سے بھرے اس عورت کے سر پر اب ایک بھی بال سفید نہیں تھا اس کے چہرے پر آتی جھوریاں بھی غائب ہو چکی تھی دائی ماں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور پھر اس بچی پر ایک نظر ڈالتی تیز قدموں سے بہا نکل گئی وہ عورت سمجھ نہیں پائی کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے تب ہی اس کا بڑھا باپ اچانک کمرے میں نمودار ہوا بابا وہ چیخ پڑی یہ منوس آتے ہی اپنے باپ کو کھا گئی آج چاند کی چادہ تاریخ کو پیدا ہونے والی نے میرے لیے یہ رات تاریخ کر دی اپنے ساتھ توفان لاکر اماوس کی رات میں بدل دیا اسے اس لیے سے یہاں سے برنہ میں اسے ماں ڈالوں گی ایک بار خود کو دیکھ لے گی تو تیری سوچ بدل جائے گی بوڑھے نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا کیا مطلب وہ بولی اور بوڑھے نے کمرے میں پڑھا ایک چھوٹا سنگھار شیشہ اٹھایا اور اس کے آگے رکھ دیا اس نے اپنے بینا چھوڑیوں والے ترو تازہ چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے کالے بالوں میں ہاتھ پیرا اس کے سر کے سفید بال غائد تھے اس نے اپنے باپ کو سوالی نظروں سے دیکھا وہ آگئی ہے جس کے آنے سے تُو جادوگری کی وہ منزلیں آسانی سے پار کر سکتی ہے جو اب تک تیرے لئے مشکل تھی تیری نو تگنی بیٹیوں کے بعد یہ اکیلی ہماری پچھلی ساری نسلوں پر بھاری ہے یہ تیرے اس انوکھے جادوکری خاندان کا دسوان ستون ہے جس کی وجہ سے ہی تجھے اور تیری سبھی نو بیٹیوں کو بھی جادوکری کے ایسے ایسے منفرد لوازمات مل سکتے ہیں جو صرف اسی جادوگر کی نسل کو ملتے ہیں جس کی نوی جنس تگنی اولاد کے بعد آخری دسویں اولاد بھی اسی جنس کی ہو اور تیرے شوہر کا مرنہ اس بات کی دلیل ہے یہ تیری آخری اولاد ہیں ماتم کرتی وہ عورت اپنے شوہر کی موت کو پل بھر میں فراموش کر کہ آئینے میں اپنا سرابہ دیکھ کر حیران رہ گئی اس نے اگلی نظر اپنی بیٹی پر ڈالی یہ تیری زندگی میں اندھیری رات نہیں مشل کی روشنی ہے ایک آگ ہے ایک تپش ہے یہ عرونہ ہے یہ عرونہ بڑھے نے بچی کو اٹھا کر اس عورت کی گود میں دیتے ہوئے کہا اور وہ عورت غور سے اپنے اس خوبصورت سی بیٹی کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن نہیں بلکہ سورج کی طرح دہک رہا تھا تین سال کے عرونہ معصومے سے اپنی نو بہنوں کو اپنی ماں کے ساتھ آدھی اندھیری راتوں میں نہ جانے کون کون سے عملیات میں خرق دیکھتی تھی وہ ابھی بہت چوٹی تھی اسی لئے اس سے ان عملیات میں شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کی چار پانچ اور چھ سال کی سبھی بہنیں بہت وسوق سے اس سب میں غرق ہوتی تھی جادو کوری خاندان کی وہ سبھی لڑکیاں جتنی بھی سکھائی گئی ہوں تھی تو کم عمر بچیاں ہی تگوی دھیان بٹنے لگتا ان میں سے کوئی بھی اپنے دھیان میں مگن آرونہ کی طرف متوجہ ہوتی تو پاس پیٹی ماں کے ہاتھ میں پکڑی لمبی سی ایک چھڑی اس بچی پر پڑتی اور وہ در کے پھر سے جادوی عمل کا حصہ بننے پر مجبور ہو جاتی وہیں جب چار سال کی ہونے پر آرونہ کو ان عملیات میں بٹھایا جانے لگا تو اس کا دھیان بٹنے پر اس کی ماں اس پر کبھی چھڑی نہ اٹھاتی اس کی پیداعش پر اسے جتنی نفرت اپنی اس آخری بیٹی سے ہوئی تھی اب سب سے زیادہ محبت بھی اس آخری بیٹی سے ہی تھی جس کی پیداعش کے جادوی اثر سے اس کی ڈھلتی عمر نہ صرف رکھ چکی تھی بلکہ وہ اپنی عمر سے کئی دہائیاں جوان نظر آنے لگی تھی کسی بھی دوسری عام عورت کی طرح اسے بھی حسین اور صدد جوان نظر آنے کے خواہش تھی اور اس کی اتمنہ اس کی اس آخری بیٹی نے پوری کر دی تھی اس کے ساتھ اس خاص صلوق اور اس کے باقی بہنیں اس سے اس قدر حسد محسوس کرتی تھی کہ نہ پوچھو اس کے پیدا ہوتے ہی گھر سے منسلق عام امرود اور انناس کے باغت میں پھر سے بھلکنے لگے تھے عرونہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کی سمجھداری اور ذہانت اس کی چیزوں کے مشاہدے کی صلاحیت کو دن بہ دن پروان چڑھا رہی تھی وہ آٹھ سال کی تھی جب اس کا دل روز روز کے ان منتروں آگ چرن پرن کی لاشوں اور جانداروں کی ہڈیوں کو دیکھ دیکھ کر اوب چکا تھا جتنے منتر اور جادوگری کی عملیات وہ اب تک سیکھ چکی تھی اس کے لیے اپنی باقی بہنوں کی طرح دلچسپی کا باعث نہیں تھے اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر چکی تھی جو سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی جیسا کہ اس کا بڑھا نانا مہینہ اور کبھی سالوں غیر حاضر رہنے کے بعد اچھانک سے ہی گھر کے کسی بھی حصے سے نمودار ہو جاتا تھا اس کے گھر کے کالے عملیات والے کمرے میں پڑی پرندوں کی لاشوں کی آنکھیں کھلتی بند ہوتی رہتی تھی دن و رات اس کے گھر اور گھر سے منسلک باغوں میں کالے سائے چلتے پھرتے نظر آتے تھے جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ یہی سب دیکھتی آئی تھی اسی لئے اب اسے ڈر بھی نہیں لگتا تھا وہ تو خود راتوں کے اندھیروں میں اس کالے کمرے میں ماں اور بہنوں کے سنگ نہ جانے کون کون سے عملیات کا حصہ ہوتی تھی لیکن اب وہ ان سب چیزوں کے حقیقی اور غیر حقیقی ہونے پر غور کرنے لگی تھی اس نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں کبھی گھر سے منسلک پھولوں کے باغیچوں میں نہیں جاتی تھی جتنا ہی عرونہ کو ان پیڑ پودوں سے لگاؤ تھا اتنا ہی اس گھر کے آنگن میں ایک پودا تک نہیں تھا تو ایک بار وہ باہ کی گھاس میں ہوگے پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھولوں والا ایک ننہ سا پودا جڑ سمیت اکھار لائی اور اسے مٹی کی ایک چھوٹی سی ہانڈی میں مٹی ڈال کر لگا دیا اگلے دن اس نے دیکھا کہ اس پودے کی ننی ننی کمپلیں پھول بن گئی ہیں تب وہ خوشی سے جھوم گئے تب ہی اس کی ماں اس کھڑکی کے اندرونی جانے بنے کمرے سے گزری جس کھڑکی میں اس نے وہ پودا لگا رکھا تھا اور اس نے دیکھا کہ ماں کے پاس سے گزرتے ہی ایک دم نہ صرف وہ پھول مرجھا گئے بلکہ وہ پورا کا پورا پودا پلک چھپکتے میں سوک چکا تھا اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ اس میں ضرور اس کی ماں کے وجود کی ہی کوئی پورسراریت ملوث ہے اس وقت تو اس بات سے انجان تھی کہ جن عملیات کی تعلیم اسے دی جاتی ہے وہ تو خود دنیا کا پورسرار ترین علم ہے لیکن اس وقت اسے اس بات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا وہ سب کچھ اس کے لیے عام سی بات تھی پھر بھی اس چھوٹے سے واقعے نے اسے سوچ میں ضرور ڈال دیا تھا اس کا اکثر دل کرتا تھا کہ وہ آس پاس کے جنگلوں اور ندیوں پر گھومے پھرے لیکن اسے اور اس کی بہنوں کو صرف گھر سے منسلک ان کے اپنے ہی باغات میں گھومنے کی اجازت تھی جب سے اس کا وہ پودا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے مرچایا تھا تب سے اس کا دل کسی بھی عمل میں نہیں لگ رہا تھا اسے ان مرے ہوئے پرندوں اور انسانی ہڈیوں سے گھنس ہی محسوس ہونے لگی تھی اس کا دل بلا وجہ اداس رہتا تھا اس روز بھی وہ بہت ہی بے دلی سے رات کے آخری پہر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ کسی عمل کا حصہ تھی لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا تھا سورج نکلنے والا تھا جس کے ساتھ ہی وہ عملیات ختم ہو جانے تھے وہ شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی اس کی ماں نے ایک دوبارہ اسے ٹوکو اور دھیان لگانے کا کہا تو وہ بے دلی سے منتر پڑھنے لگی تیسری بار سختی سے ٹوکے جانے پر وہ غصے سے اٹھتی گھر سے باہر جلی گئی اس کی ماں کو اس کی اس خودسری پر حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا لیکن وہ چونکہ اس کی لادلی بیٹی تھی تب ہی غصہ پی گئی وہ جانتی تھی کہ گھر سے باہر وہ زیادہ زیادہ اپنے عام کے باغوں میں ہی گئی ہوگی کیونکہ وہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی اس کی ماں نے غصے پر قابو پاتی اپنی باقی بیٹیوں کے ساتھ وہ عام کے باغ میں جا بیٹھی صبح کا ہلکہ ہلکہ اجالہ پھیل رہا تھا وہ عام کے ایک درخت کے نیچے مو بسورے بیٹھی تھی جب ہی اس درخت میں اسے کچھ ہلچل محسوس ہوئی وہ درخت کی شاکھوں پر دیکھنے لگی تب ہی کوئی دھڑام سے نیچے آ گرا اس کے ساتھ پاس موجود ساتھ والے درخت سے بھی کسی نے چھلانگیں لگائیں وہ دس بارہ سال کے دو لڑکے تھے انہوں نے چھلانگ لگاتے ہی اس کے درخت سے گرنے والے اپنے ہم عمر لڑکوں کو مخاطب کرتے ہوئے آواز لگائی جمال بھاک اور خود ان دونوں لڑکوں نے سڑپٹ توڑ لگا دی جمال بچارہ جو ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا اپنے سر پر اسے کھڑا پا کر گھبرا گیا اپنے دوستوں کے کہنے پر وہ آج پہلی بار کسی باغ میں پھل توڑنے آیا تھا اور اب پشیمان سے کھڑا تھا اس لڑکی کی آنکھوں میں گھبراہت دیکھ کر وہ بہت روپ سے بولی کون ہو تم اور ہمارے باغ میں کیا کر رہے ہو وہ گھبرا کر اٹھا جولی میں پڑے آم تو پہلے ہی گر چکے تھے وہ انہیں گرے ہوئے آموں کی طرف دیکھ کر بولا وہ وہ میں آم توڑنے نام کیا ہے تمہارا وہ پوچھنے لگی جمال اس نے لڑکھڑاتی زبان میں جواب دیا تمہارے دوستوں بھاگ گئے اب ان کے حصے کی صدا بھی تمہیں ملے گی ہمارے باغ میں جو بھی آتا ہے ہم اسے قائد کر لیتے ہیں اور پھر اسے کھا جاتے ہیں وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر وہ مسید خبر آ گیا اس کے چہرے پر یہ گھبراہت دیکھ کر وہ کھل کھلا کر ہس پڑی اہرے بھدو کچھ نہیں ہوتا میں تو مزاگ کر رہی تھی اس نے زمین سے دو تین آم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیئے اور جمال کا دل اس مہربان سی لڑکی پر اس وقت مہربان ہو گیا کچھ ہی پل میں وہ اسی آم کے درخت کے نیچے بنے چبودرے پر بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا تمہارا نام کیا ہے سورج وہ بولی کیا وہ حیران ہوا عرونہ وہ اس کی حیرت سے محسوس ہوتے ہوئے ہس کر پھر سے بولی اوہ اچھا اس نے سمجھتے ہوئے کہا تم کہاں سے آئے ہو عرونہ نے بھی سوال کیا میں جنگل کے پار جو گاؤں ہے نا ساج وہاں رہتا ہوں جمال نے جواب دیا تو اس گاؤں میں کیا کرنے آئے ہو وہ بھی اتنی سب سب عرونہ نے پوچھا دوستوں کے ساتھ جنگل کی ندی پہ سیر کرنے آئے تھا تو ہمیں آموں کی خوشبو یہاں کھیچ لائی کل میرے بابا مجھے شہر بھیج رہے ہیں وہاں انہوں نے ایک سکول میں میرا داخلہ کرا دیا ہے اور اب میں وہی رہوں گا مجھے جنگل میں بہتی ندی دیکھنے کو بہت شاک تھا پر بابا مجھے وہاں کبھی نہیں لے کے جاتے وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگل بچوں کے لئے محفوظ نہیں ہے تو میں نے اپنے بابا سے چھپ کر اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر جنگل کی ندی پر جانے کا سوچا تھا میرے بابا روز فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لئے مجھ پر اپنے ساتھ مسجد لے جاتے ہیں اور پھر مجھے گھر چھوڑ کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلے جاتے ہیں اور پھر دوپہر کو شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں آجو جیسے ہی مجھے گھر چھوڑ کے جنگل کی طرف نکلے میں بھی اپنی دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل آیا وہ سب باہر گھر کے پاس میرا انتظار کر رہے تھے جمال نے نجانے کیسے اتنی آسانی سے سارا سچ اسے بتا دیا لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آج بابا سے چھپ کر یہاں چلا آیا اور پھر کسی کے باغ سے عام بھی چُرائے وہ اچانک افسردگی دکھانے لگا پھر اگلی رات رات عرونہ نے اپنی مار بہنوں کے ساتھ ایک جادوی عمل ختم کرتے ہی سوال پوچھ جالا کتنی بار تو بتایا ہے کہ یہی تمہاری حقیقت ہے تم جادو کوری ہو اور ہم لوگوں کے کام آتے ہیں عام لوگوں کے ان لوگوں کے جو اپنے کام خود نہیں آسکتے ہم ان کے الٹے کام سیدھے اور سیدھے کام الٹے کرتے ہیں کیونکہ ہم خاص ہیں طاقتور اور علم والے ہیں وہ علم جو ہماری نسلوں سے چلا آ رہا ہے عام دنیا سے پوشیدہ ہے لوگوں پہ ہماری حکمرانی ہوتی ہے لیکن میں نے تو اپنے گھر میں کبھی لوگوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا نہ ہم باہر کے لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر یہ کون لوگ ہیں عرونہ نے اس سوال کیا وہ لوگ ہر جگہ ہیں اس گاؤں دوسرے گاؤں شہروں پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں جن کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں وہ خود ہمارے پاس آتے ہیں پوری دنیا میں ہمارے خادموں کے پاس اور ہمارے خادم ہم تک ان کے پیغام اور فریاد پہنچاتے ہیں اور ہم یہاں سے بیٹھے ان سب لاچاروں کے کام آتے ہیں جو اپنے خواہشوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اس کی ماں نے وضاحت کی لیکن ہم تک ان کے پیغام کون پہنچاتا ہے اس نے ایک اور سوال کیا انہیں تم ابھی نہیں دیکھ سکتی لیکن کچھ سالوں بعد تم سب جان جاؤ گی اس کی ماں نے ان کے سوالوں کو حل تو کر دیا تھا لیکن اسے تسلی بخش جواب نہیں ملے تھے بہت سوال کرتی ہو تمہا رونہ کمرے سے باہر جاتی اس کی ماں نے زچ ہو کے کہا اور پھر عرونہ نے ایک اور چیز کا مشاہدہ کیا کہ اس کی سولہ سالہ تینوں بڑی بہنیں جب سے جنگل سے لوٹنی تھی انہوں نے باغوں میں جانب بند کر دیا تھا ایک روز عرونہ نے اپنی سوچ کو یقین میں بدلنے کے لیے اپنی بہن کو باغ میں چلنے کا کہا پر اس نے انکار کر دیا اس نے دوسری پر کوشش کی لیکن وہ بھی نہیں مانی تو اس نے اپنی بڑی اور تیسری بہن کے لیے ایک منصوبہ بنایا وہ اپنی سب سے بڑی دو بہنوں کو آس پاس نپا کر تیسری بڑی بہن کو یہ کہہ کر باغ میں لے گئی کہ اسے اس کی باقی دو بہنیں وہاں بلا رہی ہیں وہ عرونہ کے ساتھ بے دیہانی میں چل تو پڑی لیکن باغ میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے اوپر لگائی حدود کا احساس ہو گیا اور وہ پلٹ کر بھاگی عرونہ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر حیرام تھی وہ وہیں لگے پہلے آم کے درخت کے نیچے ہی بیٹھ گئی اور سر کو تنے سے لگا کہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی لیکن کسی احساس پر اس نے اسی پر آنکھیں کھول لی اپنے سر پر گھنے پتوں اور آموں سے لڑے درخت کو دیکھا جو سوک چکا تھا اس پر لگے آم گل چکے تھے اور پتے مرچھا چکے تھے جبکہ باقی باغ ویسا کا ویسا ہرابرہ اور پھلدار تھا اس درخت کے نیچے اس جگہ جہاں اس کی بہن آکھڑی ہوئی تھی اس کے قدموں کے تاقب میں زمین پر اگی اس گھاس کو دیکھنے لگی اور اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس کی بہن کے قدم پڑے تھے وہاں وہاں سے گھاس سوک گئی تھی اسے اپنے بچپن کا وہ قصہ یاد آ گیا جب اس کی ماں کے پاس سے گزرتے ہی اس کا ننہ پودا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے سوکتا چلا گیا اگلے سال ارونہ کی دوسرے نمبر کی تگنی بہن کے ساتھ بھی وہی بات دورائی گئی انہیں بھی گھر میں ایک سال بعد آیا وہ بڑھا کچھ مہینوں کے لیے اپنے ساتھ لے گیا اور اس سے اگلے سال اس کی تیسرے نمبر کی تگنی بہنوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تب وہ بڑھا جانے سے پہلے پلٹا اور اپنی کمینی مسکراہت سے ارونہ کو دیکھتے ہوئے بولا اگلے سال تو تو بھی سولہ کی ہو جائے گی تو تجھے بھی لے جاؤں گا اور وہ نہ جانے کیوں زندگی میں پہلی بار اندر سے کانپ اٹھے تھی وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس ایک سال میں اس نے دیکھا کہ جنگل سے لوٹی ہوئی اس کی بہنیں کچھ عجیب لگ رہی تھی اب باغوں میں نہیں جاتی تھی لیکن اکثر آدھی رات کو ماں کے ساتھ جنگل میں جانے لگی تھی لیکن اسے ابھی جنگل میں جانے کی اجازت نہیں تھی اسے جنگل کی ندی دیکھنے کا بہت شوق تھا لیکن اس کی معنی اسے سختی سے منع کر رکھا تھا اس کے سولہ کے ہونے میں بھی ابھی کچھ دن باقی تھے جمال کے باق کے ایک چبوترے پر اس نے سورج مکھی کا ایک پھول پڑا دیکھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور بہت اعتماد اور یقین کے ساتھ بولی جمال سامنے آجا اور ایک بیس سالہ خوبرو نوجوان آنکھوں میں حیرت پھر ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا ہری تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ہوں اور اتنے سالوں بعد بھی تمہیں میرا نام یاد رہا اس کا حیرت میں ڈوبا لہچہ بھی اس کی طرح خوبصورت تھا تمہیں کیسے بول سکتی ہوں اس باغ میں آنے والے تم پہلے اور آخری فرد تھے جسے سزا نہیں ملی عرونہ نے جواب دیا میرے دو دوست بھی تو تھے جوال نے کہا تو وہ بولی وہ ڈر پوک تو بھاگ گئے تھے لیکن تم نہیں بھاگے عرونہ نے کہا ہاں اس دن تمہیں دیکھ کر میرا قدم رک گئے تھے اور سچ بولو تو اس وقت تھوڑا سا گھبرا بھی گیا تھا لیکن آج میں کسی سے نہیں ڈرتا جمال نے دو قدم اس کی جانے پڑھائے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید بولا اور نہ ہی میں بھاگنے والوں میں سے ہوں وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی کیسی ہو جمال نے مسکراتے ہوئے پوچھا بہت اچھی عرونہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا عرونہ اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی یہ اس کی ماں کی آواز تھی یہ اس کو بلانے کا طریقہ تھا کہ وہ سب چیزوں اور پیڑوں کو اسی طرح دماغ کے کسی گوشے سے اس کی آوازوں سے مخاطب کرتی تھی مجھے جانا ہے اس نے اجازت کے انداز میں جمال سے کہا کل جمال نے سوالی انداز میں بس ایک لفظ کہا تو عرونہ نے ہاں میں سر ہلایا اور پلٹ کر بھاگی اور وہ جو ابھی اس کے حسین سراپے پر انگشتے بندندہ تھا وہیں کھڑا اس کے کالے سیاہ کمر سے نیچے آتے بالوں کو دیکھ رہا تھا وہ تو بچپن سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے جانروں کی ہڈیوں کو کالے کپڑوں میں لپیٹے اور ترہ ترہ کی خوش جڑی بوٹیوں سے بھرے شیشے کے ایک جار کو کپڑے کے ایک تھیلے میں رکھ دی اس کی ماں اسے سمجھانے والے انداز میں بولی دیکھ رونہ کچھ دنوں میں تجھے بھی جنگل میں کچھ مہینے بیتانے جانا ہے تیاری کر لے اور وہ خاموشی سے بھد پنی کھڑی رہے کمرے سے باہر جاتی اس کی ماں نے اسے پھر سے مخاطب کیا تیرا دل وہاں جا کر بھی لگ جائے گا دل کی فکر نہ کر آخری جملہ معینی خیز انداز میں بول کر وہ باہر نکل گئی لیکن رونہ پلو میں چھپائے سورج نکی کے پھول کو نکال کر دیکھنے لگی تو گویا اس کی ماں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا اسے اپنی ذاتیات میں یہ مداخلت پسند نہیں آئی جب میرا بچہ بڑا ہوگا تو میں اپنے شہزادے کے لیے بہت خوبصورت دلن لے کر آؤں گی اس اتاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنی دادی کو یاد کر رہا تھا جو اس کے ذہن پر بکھرے منظر میں وہیں اس کے آنگن میں اپنے چھوٹے سے پوتے کو اپنے ساتھ لٹائے اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی پر مجھے تو دلہن نہیں چاہیے اس نے معصومیت سے کہا پر مجھے تو اپنے شہزادے کے لیے چاند سے دلہن چاہیے جو سب سے خوبصورت ہو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی پتہ ہے کل میں اتروک کے جس گھر میں گئی تھی نا وہاں بھی ایک ایسی ہی چاند سے بچی پیدا ہوئی ہے میں نے آج تک اتنی خوبصورت بچی نہیں دیکھی اس کی دادی بولی تو کیا وہ میری دلہن ہے اس کے چار سالہ پوتے نے معصومیت سے پوچھا نہیں میرے بچے خدا نہ کرے تو متروپ اور اس کے گھر میں کبھی مت جانا اس گھر میں ایک جادو کوری رہتی ہے اس کی نو تگنی بیٹیاں ہیں اور کل یہ دسویں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کی دادی گھبراتے ہوئے بولی تو آپ اس جادو کوری کے گھر کیوں گئی تھی اس نے سوال کیا کیونکہ وہ بڑا سا پرندہ جو اس پیاری سی بچی اور اس کی بہنوں کو آسمان سے زمین پڑھایا تھا صرف مجھ سے ملتا ہے اور سب بچوں کو میرے حوالے کر کے چلا جاتا ہے اسی لئے میرا اس گھر میں جانا ضروری تھا تاکہ جب وہ تھیلہ نیچے گرائے تو میں اسے پکڑ لوں اور اس میں جو بھی بچہ اللہ میہ نے بھیجا ہے اسے اس کی ماہ کے پاس رکھ دوں بہت پیاری بچی تھی بلکل جیسے میرا جمال ہے نا پیار آسان بلکل ویسی لیکن تمہارے لئے اس سے بھی پیاری شہزادی لے کر آوں گی آج اس کی دادی کی صرف یادیں اس کے ساتھ تھی شہزادی اور اس گھر میں آئے گی اہمہ یہ وقت اس کے سوتے میں خواب دیکھنے کا ہے جاگتی کے خواب اس دن کے وقت دکھائیے گا سات والی چار پائی سے اس کے بابا کی آواز آئی جمال نے اپنی بائیں طرف دیکھا پر اب نہ تو وہاں اس کے بابا کی چار پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس لیٹی اس کی دادی کی اور نہ ہی خود اب وہ چار سال کا بچہ تھا مگر اس کی دادی کی آواز اسے اب بھی سنائی دیتی تھی اور وہ آج بھی ان سے باتیں کرتا تھا میں اللہ میں اسے دعا کروں گی کہ میرے پیار اسے جمال کے لیے بھی ویسی ہی پیاری سی دلہن ہو اس کی دادی کی آواز پھر سے اس کے دماغ میں گونجی ویسی ہی کیوں دادی وہی کیوں نہیں بیس سالوں میں مجھے اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نظر نہیں آئے میں ہی مجھ پر چل گیا تھا اب تو بہت دیر ہو چکی ہے دادی مجھے معاف کر دینا میں انجانے میں اس باغ مجا پہنچا تھا نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا گھر ہے جمال اپنے ہی خیالوں میں اپنی دادی سے مخاطب تھا وہ آم کے باغ میں بے چینی سے تہل رہی تھی عرونہ وہ اپنا نام سن کر پلٹی کیا بات ہے تم کسی بات سے پریشان ہو جمال نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی جان لیا وہ مسکرائی یہ تو تم نے میرا چہرہ دیکھ کر جان لیا پر بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتے وہ سر جھکائے بولی اگر میں کہوں کہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں تم ایک جادو کبری ہو جمال نے اپنان سے یہ بات کہہ دی تو وہ اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگی پر جمال یہ میرے اختیار میں نہیں تھا ماں کہتی تھی یہی کہ میری حقیقت ہے میرے خون میں ہے یہ سر وہ بیبسی سے بولی انسان کی حقیقت صرف انسانیت ہے شیطانیت نہیں اور جو شیطان کے راستے کو اپناتا ہے وہ اپنی اصلی حقیقت کو جھٹلاتا ہے اسے نہ تو خدا اپناتا ہے اور نہ ہی شیطان اس کا بھلا کر سکتا ہے جمال نے بہت وسوق سے کہا تھا وہ بولی لیکن میری تو پچھلی کئی نسلیں اس کو مانتی آ رہی ہیں میرے گھر میں خدا کرام کبھی نہیں لیا گیا نہ ہی بھگوان کا ہم پرانے مندر کے کھندر میں جاتے ضرور ہیں لیکن پوجہ کے لیے نہیں کسی خاص عمل کے لیے مجھے بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ میں یہ سب کرنے کے لیے مجبور ہوں مگر کچھ سالوں سے میں بہت کچھ ایسا دیکھ رہی ہوں جو مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید یہ سب غلط ہے اور میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کچھ جنہوں میں بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا جمال وہ اچھا آدمی نہیں ہے میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی پر میری ماں مجھے اس کے ساتھ پھیج رہی ہے میری بہنوں کو بھی سولہ سال کی ہونے پر اس کے ساتھ پھیجا گیا اور اب میری باری ہے اس کے چہرے پر پریشانی ساتھ دکھائی دے رہی تھی بابا میں نے سنا تھا وہ تمہاری ماں کے باپ ہیں یعنی تمہارے نانا ہوئے نا جمال نے بھی باقی سب کی طرح اس گاؤں میں رہنے والے بوڑھے اس کی بیوی اور بیٹی کے بارے میں سن رکھا تھا اور یہاں پیدا ہوئی دس بیٹیوں اور ان کے باپ یعنی بوڑھے کے دامات کی موت کے بارے میں بھی تو اس کی دادی نے اسے خود بتایا تھا اور خبردار بھی کیا تھا پتہ نہیں جمال وہ میرا نانا ہے بھی یا نہیں نہ جانے کون ہے اور پھر اس نے اپنے گھر میں ہونے والی مشکوک سرگرمیوں اور اس کی بہنوں کو اس بوڑھے کے ساتھ لے جانے والی ساری باتیں بتا ڈالیں جمال کے چہرے پر فکرمندی کے احسار وہاں سے دکھائی دے رہے تھے اور اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا ارونہ کیا تمہیں واقعی یہ سب غلط لگتا ہے ارونہ نے ہاں میں سر ہلایا کیا تم یہ سب چھوڑ سکتی ہو وہ اس سوال پر سوچ میں پڑ گئی مسلمان ہو سکتی ہو وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی لہٰذا خاموش رہی جمال پھر سے بولا ارونہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ارونہ نے اس سے اتنی جلدی اس بات کی توقع نہیں کی تھی اس کے چہرے پر پریشانی کی جگہ حیرت آ گئی میرا خاندان تمہارا دشمن ہو جائے گا ہمیں جادو کوری کے کچھ خاص درجوں تک پہنچنے تک شادی کی اجازت نہیں اگر تمہارے ساج والوں کا اعتراض وہ تزبزب کا شکار تھی تو یہ تو اچھا ہے تمہیں ان درجوں تک نہیں پہنچنا پڑے گا ارونہ میں بینہ شادی کے دنوں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا میرا اپنا کمبہ نہ سہی لیکن میرے گاؤں ساج کی بھی کچھ روایتیں ہیں وہاں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور پھر مسلمان ہونے میں تمہاری اپنی نجات ہے ایک بار تم مسلمان ہو کر میری بیوی بن گئی تو گاؤں والوں کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں وہاں سے زور زبردستی کر کے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا ساج کی پنچائت آس پاس کے سب گاؤں کی پنچائتوں سے زیادہ مصبوط اور منظم ہے جمال نے ارونہ کے خطشات دور کرنے کی کوشش کی اور مزید کہا تم سوچنے کے لیے جتنا چاہے وقت لے لو پھر جو بھی فیصلہ کروگی مجھے منظور ہوگا جمال نے کہا تو وہ بولی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جمال کل ملتے ہیں وہ درختوں کی اوٹ سے نکلتے ہوئے مڑ مڑ کر جمال کو دیکھتی رہی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھے کہ جمال اس کی حقیقت جاننے کے بعد بھی اس کے لیے اتنا سب کرنے کو تیار ہو جائے گا وہیں دوسری جانب جمال اس حسین جادوگرنی کو درختوں کی اوٹ سے باہر نکلتا دیکھ کر یہ یقین نہیں کر پارا تھا کہ ارونہ ان قریب اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے اگلی صبح جس وقت ساری رات کی جاگی اس کی مار بہنیں گہری نیند سو چکی تھی وہ آن کے بعد میں چلی آئی جہاں جمال پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے قریب پہنچ کر بولی میں تیار ہوں لیکن تم ایک بار پھر سوچ لو میری مدد کرنا تمہیں بھاری پڑ سکتا ہے میں تمہاری مدد نہیں کر رہا ارونہ تم اپنی مدد آپ کر رہی ہو اسی لئے خدا بھی تمہارے ساتھ ہے اور شاید اسی لئے اس نے مجھے تمہارا ساتھ دینے کے لئے تمہاری زندگی میں بھیجا ہے وہ مسکرا کر بولا تو جواباں وہ بھی مسکرائی وہ دونوں اس باق اور پھر اتروپ سے نکل آئے گنگل سے گزرتے ہوئے ارونہ کو کئی بار اپنے آس پاس کسی اندیکھے وجود کا احساس ہوا لیکن وہ ابھی جادو کری کہ اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ ان وجود کو دیکھ سکے لیکن ان کی آہٹیں وہ سن سکتی تھی جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک بہت بڑی اور پرانی مسجد دکھائی تھی اور جیسے ہی وہ دونوں مسجد کے سامنے پہنچے اندیکھے وجود کا احساس ایک دم ختم ہو گیا یہاں سے ساج کی حدود شروع ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت اور پر رونک گاؤں تھا ارونہ کی ویران اور بیابان گاؤں سے بالکل الگ اسے یہاں کی عجیب سا سکون مل رہا تھا ارونہ کے دل کا سکون اس بات کی قواہی دے رہا تھا کہ وہ جو کرنے جا رہی ہے وہ درست ہے اور پھر شام سے پہلے پہلے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا گیا ایک عمر اسیدہ مولوی صاحب نے اسے شفیق سے انداز میں مختصرا دین اسلام کی کچھ پہلوں سے روش شناس کر آیا وہ بغار ان کی باتیں سنتی رہی اور پھر کچھ دیر بعد ان دوروں کا نکاح بھی اسی مولوی نہیں کروایا کلمہ پڑھتے وقت ارونہ پر رقت تاری تھی اور مولوی صاحب کی مختصر کلام کے درانوں سے لگنے لگا جیسے اس کا وجود ہلکا پھلکا ہوتا جا رہا ہے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اب اس کی روح اس کے جسم میں قید نہیں بلکہ اس کا جسم اس کی روح میں قید ہے اور وہ بادلوں کی طرح فضاؤں میں مہوے پرواز ہے اتنی خوشی اتنا سکون اتنا لطف اس نے زندگی میں آج تک کبھی محسوس نہیں کیا تھا جو کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی بار اسے محسوس ہوا اس نے تشکر بڑی نظروں سے جمال کی طرف دیکھا جو نکاح کے بعد گواہوں کے بیچ بیٹھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا یا اللہ شکر ارونہ کی دعا میں اٹھے ہاتھوں کی گوت میں سمٹے جانے والے یہ پہلے بے زبان الفاظ تھے جس کے دل سے نکلے تھے وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی آج پہلی بار اس کے دل سے خدا کا نام نکلا تھا وہ بھی تشکر میں اتنی جلدی تو کیا خدا کو اپنانا اتنا آسان تھا یا پھر خدا نے اسے اپنا لیا تھا صحیح کہا تھا جمال نے کہ انسان کے حقیقت شیطانیت نہیں انسانیت ہی ہے اور انسان کو اپنی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے بس خدا کی طرف ایک قدم بڑھانا ہوتا ہے اور خدا اسے آکے بڑھ کر تھام لیتا ہے اپنی حقیقت سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بیچینیوں میں گزرے اس کے کتنے سالوں کا اندھیرہ بس ایک روشن ترین دن سے اس کی دلی سکون میں بدل جائے گا ادھر اس کے بیابا گاؤں اتروک کے اندھیروں میں گھرے اس کے گھر میں ایک کوہرام برپاد اس کی ماں کو خبر مل چکی تھی کہ اس کے انوکھے جادو کوری خاندان کی بنیادیں ہل چکی ہیں وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اسی پل کوئی عمل کرے اور اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کو جان سے مار ڈالے سارے زمانے کی کمین کی اپنے چہرے پر سجائے وہ بڑھا اس سے مقاتب ہوا خبردار ایسا کچھ کیا تو تجھ سے تیری بہت سی طاقتیں چھن جائیں گے اپنے ہاتھوں سے اپنا دسویں ستون گرا بیٹھی تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے ابھی تو صرف تیرے انوکھے جادو کوری خاندان کی بنیاد ہلی ہے امارت کو قائم رکھنا ہے تو اسے پھر سے مصبوط کر اسے واپس آنے پہ مجبور کر دے اس کا زندہ رہنا اب تیرے لئے تیرے پورے خاندان کے لئے اور میرے لئے بھی بہت ضروری ہے ہاں اس مسلمان ہونے اور شادی کر لینے پر شیطان ناخش ضرور ہے اور معاف کرنا اس کا شیوہ نہیں اس کی دیوہی مولت کے اندر اندر ہمیں اسے واپس لانا ہوگا اسے پھر سے ہماری رسموں کا حصہ بننا پڑے گا نہیں تو ہم سے بہت کچھ چھن جائے گا اور انہوں توفان سے پہلے کی خاموشی محسوس کر رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کی امار اس کا بڑھا نانا آرام سے بیٹھنے والی نہیں تو پھر کیا بات ہے جو اب تک انہوں نے کوئی انتہائی پدم نہیں اٹھایا تو تمہیں اس بات کے فکر ہے کہ سب اچھا کیوں ہیں شکر کرو کہ کچھ نہیں ہوا جمال نے مسکراتے ہوئے عرونہ کو کہا تو وہ بولی نہیں جمال شکر ہے کہ سب اچھا ہے لیکن فکر یہ ہے کہ سب اچھا رہنے والا نہیں وہ چپ بیٹھنے والوں میں نہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ بہت برا کرنے والے ہیں ویسے جمال میں اتنا کچھ تو جانتی ہوں کہ ان کا مقابلہ کر سکوں اپنی ماں اور نانا جتنا نہیں لیکن کچھ علم تو میرے پاس بھی ہے کم سے کم میں یہ پتہ تو کر ہی سکتی ہوں کہ ان کے ارادے کیا ہیں عرونہ نے کہا تو جمال کے چہرے پر سنجید کی چھا دے عرونہ مد بھولو کہ اب تم مسلمان ہو اور مسلمان کے لئے جادو حرام ہے تم چھوڑ چکی ہو وہ سب بھول جاؤ وہ کالا علم وہ عملیات وہ جادوی رسم وہ سب کچھ جو تم چھوڑ آئی ہو مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤ گی یہی میری سب سے بڑی خواہش ہے اور خدا کی خوشنودی بھی جمال نے اسے جھنجوڑا تو اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اس بارے میں کبھی نہیں سوچے گی وہ اس کی خواہش کا احترام بھی کرے گی اور خدا کی خوشنودی کا خیال بھی رکھے گی عرونہ نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ جادو سے کوئی مدد نہیں لے گی سو وہ نہیں جان سکتی تھی کہ اس کے لیے کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے مگر اس کی چھٹی حصو سے خبردار کر چکی تھی عرونہ کسی آنے والی آفت کو لے کر پریشان تھی تو جمال روزگار کی وجہ سے فکر مل تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونے کے باوجود گاؤں نے اس کے لیے روزگار کے مواقع دستیاب نہ تھے اور اب اس پہ عرونہ کی ذمہ داری بھی تھی ابھی وہ اس سوچ میں محف تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اس کے سامنے اس کا چچا تھا جو نہ جانے کتنے سالوں بعد پاس کے گاؤں سے اس کے گھر آیا تھا اور اسے بتایا کہ جمال کی دادی ان کے خواب میں آئی تھی اور اس کے چچا کو تنبی کی ہے کہ جن کھیتوں پر تو حل چلاتا ہے اس کا عادہ حصہ تیرے مرہوم بھائی کا ہے جسے اس کے جیتے جی تو نے اپنے بھائی کے حوالے نہ کیا اور وہ ساری زندگی جنگل میں لکڑیاں کارتا رہا اب اس کا یتیم جوان بیٹا گاؤں آ چکا ہے اگر تو نے اس کا حق اسے ادا نہ کیا تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی بس تب سے اس کا دل بے چین ہے اور وہ جمال کے حصے کی زمین اس کے حوالے کرنے آیا ہے اس دن سے جمال عرونہ کا بہت قدردان ہو گیا اسی یقین تھا کہ یہ سب عرونہ کی خوشبختی سے اسے ملا ہے وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور عرونہ دوپہر کو اس کے لئے کھانا لے کر جاتی جمال تو اپنی فکر سے آزاد ہو گیا تھا لیکن عرونہ کی پریشانی ہنوس برقرار تھی جمال کا گھر چونکہ کھیتوں سے کافی دور تھا تو جمال نے اپنے کھیت کے ساتھ ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی تھی جہاں وہ کام سے تھک کر کچھ دیر سستا لیا کرتا تھا عرونہ آج رات کھیتوں کو پانی لگنا ہے تو میں گھر نہیں آسکتا لیکن مجھے تمہاری فکر ہے کیا تم رات اکیلی گھر میں رہ لو کی دوپہر کو کھانا کھانے کے دوران جمال نے عرونہ سے پوچھا تھا وہ بولی جمال مجھے اپنی کوئی فکر نہیں لیکن میں تمہیں اپنی آنکھوں سے اوچھل نہیں کر سکتی کیوں نہ میں بھی تمہارے ساتھ یہی رہ لوں اور جمال کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا جمال نے جلدی جلدی برطن سمیٹے اور جمال کو یہ کہہ کر گھر جانے کے لیے اٹھی کہ تم کام کرو میں گھر جا کر رات کا کھانا اور کچھ ضروری سامان لے کر کچھ دیر میں واپس آتی ہوں اور جمال نے مسکرا کر اسے الویدہ کہا دوسری طرف عرونہ کی ماں جو کتنے دنوں سے آج کی امعاوس کی رات کا انتظار کر رہی تھی اپنے کالے ان کے ذریعے عرونہ کی زندگی برباد کرنے کے در پر تھی شام ڈھلے جب عرونہ کھیتوں میں داخل ہوئی تو اسے اپنے آس پاس اور خاص کر جمال کی بنائی کٹیا کے پاس کالے سائے منڈلاتے محسوس ہوئے یہ بلکل ویسے ہی تھے جو وہ اپنے گھر میں دیکھا کرتی تھی جن کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ یہ وہ کالے جادو گھر ہیں اور وہ کارندے ہیں جو اس کی ماں اور نانا کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں اس کا دل انجان خچات سے دھڑک رہا تھا اس سب کی اصلیت کا پتہ کروانا اور اپنی جادوی ڈھال کے ذریعے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنا اس کے لیے مشکل نہ تھا لیکن جمال سے کیے ہوئے وعدے اور جمال کے اس پہ بے انتہا اعتبار نے ارونہ کو کچھ بھی کرنے سے روک رکھا تھا وہ اپنی دلی قیفت کو چھپائے خالہ میں کہیں گھور رہی تھی ہلکی ہلکی خونکی اور بادنوں سے دھکے آسمان کو دیکھتے ہوئے کھلے آسمان تلے لیٹی ارونہ کو ایک دم سے احساس ہوا کہ آج اماوس کی رات ہے اور اس کے ہاں کسی کی تباہی کے خاص عمل کے لیے ایسی ہی رات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جب کالی طاقتیں مزید سیاہکار بن جاتی ہیں کہیں اس کے گھر والے اس رات کے انتظار میں تو اب تک اسے ڈھیل نہیں دیئے ہوئے تھے اور اس کے دل نے جواب میں ہاں کہا ارونہ کو شامس سے اس کھیت میں منڈاتے کالے سائیوں کی موجودی کا مقصد سمجھ آ چکا تھا اس نے اپنے ساتھ لیٹے جمال کو اپنے خوف سے آگاہ کرنا چاہا لیکن وہ تو آنکھیں موندے گہری نیند سو چکا تھا سارے دن کی تھکن اپنے محنت کا شہر کو اس نے بڑی محبت سے دیکھا اور اسے نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا کہ رات کے دوسرے پہل جمال کو اپنے کھیت کو پانی دینے کیلئے بھی اٹھنا تھا لیکن ارونہ نے تب ہی یہ فیصلہ بھی کیا کہ وہ ساری رات جاک کر ارد گرد کے محول پر نظر رکھے گی اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج رات کو چھونے والا ہے فضاء میں خون کی بڑھ گئی تھی رات کا دوسرا پہر تھا اور وہ دونوں کٹیا کے باہر پڑی کھاٹ پر سکڑے ہوئے لیٹے تھے تب ہی جمال کی آنکھ کھلی تو اس نے ارونہ کو کہا کہ باہر بہت تھنڈ ہے تم اندر چلی جاؤ میں کھاٹ کٹیا کی اندر رکھ دیتا ہوں پھر کھیتوں کو پانی بھی تو لگانا ہے اور ارونہ جس نے پوری رات ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ جھپکی تھی مسکرا کر جمال کو تکنے لگی ٹھیک ہے نیند میں جمائیے لیتے جمال نے چادر اور تکیا ارونہ کو تھامایا اور خود کھاٹ اٹھا کے کٹیا کے چھوٹے سے دروازے سے اندر لے جانے لگا وہ باہر کھڑی انتظار کرنے لگی کہ کب کھاٹ پوری اندر جائے تب ہی وہ اندر جا سکے وہ جمال کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجل نہیں کرنا چاہتی تھی کھاٹ کے آدھے حصے کے ساتھ تھی جب جمال نے کٹیا کے اندر قدم رکھا تو نجانے کیسے اندر اچانک آگ بھڑا کٹھی جمال کی چیخیں فضا میں گوجنے لگی آگ اتنی تیز اور بھیانک تھی کہ ارونہ کے اندر قدم رکھنے سے پہلے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کٹیا سے آگ کے بھیانک شولے فضا میں ناشنے لگے جمال کی چیخیں تو اسی وقت بند ہو گئی تھی لیکن ارونہ کی چیخیں دور دور تک سنی جا سکتی تھی وہ مدد کیلئے لوگوں کو پکار رہی تھی ہاتھ میں پکڑی چادر کو اس نے جمال پر لپیٹنا چاہا لیکن اندر جمال دکھائی نہیں دے رہا تھا صرف آگ یاگ تھی اور دروازے میں پھسی کھاٹ بھی آگ میں لپٹی راستہ روک کے جل رہی تھی اس نے باہر پڑی پانی کے گھڑے کو اندر انڈیلہ مگر اس تھوڑے سے پانی سے آسمان کو چھوٹی آگ کہاں بھجنے والی تھی وہ گھڑا پھیک کر یہاں وہاں پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی ٹیویل بہت دور تھا اور پانی کو یہاں تک لے کر آنے کے لئے کوئی چیز موجود نہ تھی ارونہ روتی رہی مدد کے لئے چلاتی رہی اپنے اپنے گھروں کے آنگن میں سوئے گاؤں والے رات کے اس پہر آسمانے کو چھوٹے آگ کے شولے دیکھ کر بھاگے لیکن جب تک آگ بھجائی گئی جمال جہان فانی سے کھوچ کر چکا تھا صبح کی روشنی نمدار ہو رہی تھی ارونہ غم اور تقلیف سے نڈھال تھی ساری رات وہ جمال سے ایک پل کے لئے بھی غافل نہیں ہوئی تھی اور محض چند قدم کی دوری نے بس ایک ہی پل میں جمال کو اس سے ہمیشہ کے لئے چھین گیا تھا اس کا دل جس چیز کی گواہی دے رہا تھا وہ قیامت اس پر ٹوٹ چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پائی تھی جمال کا جنازہ جا چکا تھا اور وہ گاؤں کی بڑی بڑیوں کے بیچ بد بنی بیٹھی تھی جنہوں نے اسے رولانے کی بہت کوشش کی کسی نے اسے جذباتی باتوں سے اکسایا تو کسی نے اسے اس کی زندگی کے سب سے بڑے نقصان کا احساس دلانے کی کوشش کی تو کسی نے اس کے اکیلے رہ جانے کے خوف اور بے بس حالات کا شکار ہو جانے کی منظر کشی کی لیکن وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی بولی تو بس ایک بات جب کسی عورت نے کہا کہ اب تک کس کے لئے تو جیے گی تو اس نے سہن سے اندر اپنے کمری کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا اپنی آنے والی آلات کے لئے ساج والوں کو اس دن تک اس کے اگلے پچھلوں کا کوئی یتا پتا نہ تھا جمال نے نکہ والے دن بھی ساج والوں کو بس اتنا ہی کہا تھا کہ آج سے اس کا دنیا میں بس ایک ہی رشتہ ہے اور وہ میں ہوں لہٰذا عرونہ سے کوئی استفسار نہ کیا جائے اور کل تک وہی اس کی ڈھال منا ہوا تھا لیکن اگلے روز جب اس کی ماں اور دو بہنیں اس سے ملنے آئیں تب گاہوال کو پتا چلا کہ عرونہ کا میکہ ابھی موجود ہے جو کچھ ہوا میں تجھے ماف کرتی ہوں اب گھر چل اس کی ماں نے کہا تو عرونہ غرائی ماں تم مجھے ماف کرتی ہو تم اور پھر کچھ سوچ کر عرونہ نے اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے کہا میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ عرونہ تم جب سے گئی ہو میں تمہارے پل پل کی خبر رکھتی ہوں اور جیسے ہی مجھے تمہارے شوہر کے مرنے کی خبر ملی میں تمہیں لینے آگئے عرونہ نے ماں کو شولہ باس نگاہوں سے دیکھا پر کمری کی طرف مڑتے ہوئے بولی دروازہ بند کرتے جانا اور وہ لوگ واپس لوٹ گئے اتنا اندازہ تو انہیں ہو ہی گیا تھا کہ عرونہ جانتی تھی کہ جمال کی موت کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے اور عرونہ بھی یہ جان چکی تھی کہ اس کی موت اور بہنوں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر یہ اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے جمال کو اس سے چھیننے والے وہی لوگ ہیں لیکن دونوں اطراف سے اس بارے میں بظاہر کوئی ایک لفظ بھی بولا نہیں گیا تھا عرونہ نے بروقت اپنے غصے کو کابو کر لیا اور یہ اس کے لیے بہت ضروری تھا وہ کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی تھی اور پھر اس کی مار بہنیں اس سے وقتاں فوقتاں ملنے آنے لگی اور عرونہ کی ناراضگی بھی بظاہر کم ہوتی رہی گاہوال کو بھی عرونہ کے خاندان کے بارے میں کچھ خاص علم نہ تھا اس کی ماں اپنے ساتھ ہمیشہ کوئی سی دو بہنوں کو ہی لے کر آتی جنہوں نے اپنے چہرے ڈھاپ رکھے ہوتے ان تین نقاب پوش عورتوں کو آتا جاتا دیکھ کر ساچ میں رہنے والے لوگ بس یہی سمجھ سکے کہ عرونہ کی ماں اور بس دو ہی بہنیں اس کا کل میں کا ہیں لیکن ان کا تعلق اطروق کے اس پرانے پرسرار گھر سے ہے یہ بات اب تک کسی کو معلوم نہیں تھی گاہوالے عرونہ کا بڑا خیال رکھتے تھے وہیں حیران بھی ہوتے تھے کہ آخر وہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ اپنے گھر لوٹ کیوں نہیں جاتی لوگ اس چیز کو عرونہ کی جمال سے لا زوال محبت گردام تھے اور خاموش ہو رہتے کہ شاید وہ اپنے شوہر کے گاؤں اور گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا جاتی عرونہ کی ماں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی تھی اسے اپنے ساتھ لجانے کیلئے لیکن اس بات کے لیے اسے کسی جادو کا سہارا لینے کو منع کیا گیا تھا وہ سب کچھ اس بوڑے کے کہنے پر کر رہی تھی اسے انتظار تھا تو عرونہ کی اولاد کے اس دنیا میں آ جانے کا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب عرونہ نے دو جڑوان بیٹیوں کو جنم دیا جن کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف تھی ایک کا نام عرونہ نے آئینہ رکھا اور دوسری کا آمین بس بات ہو گیا اس کی غیر حاضری سے میرے کتنے کام ادھورے پڑے ہیں وہ ساری طاقتیں جو اس کے عمل میں موجود ہونے سے مجھے ملتی تھی کہیں کھو چکی ہیں کتنی ہی رسمیں صدیہ اور عمل ہیں جو اس کے نا ہونے سے بیکار پڑے ہیں اور خاص کر وہ سب عمل جس میں میری دس کی دس بیٹیوں کا موجود ہونا لازمی ہے سب کام رکے پڑے ہیں اور کتنا انتظار کروں اس کی ماں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور وہ بوڑھا اپنے چہرے پر کمینگی سجائت منان سے بولا بس تیرا انتظار ختم کل تو اسے پھر سے آنے کا کیا اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے اقرار کروانا میرے لئے کونسا مشکل کام ہے اور اگلے دن اس کی ماں اور دو بہنیں اسے آنے والی تاریخوں کی خاص رات کے خاص عمل میں شرکت کی دعوت دینے آن پہنچیں ارونہ تو بھلے یہاں رہ لیکن اسے ایک خاص رسم میں تیرا شامل ہونا تیری ماں تیری سبی بہنوں اور تیرے لئے ہی نہیں بلکہ تیری بیٹیوں کے مستقبل کے لئے بھی بہت ضروری ہے اس رات شیطان ہم سے خوش ہو گیا تو سمجھ تو اور تیری بیٹیاں بھی اس کام میں بہت آگے جائیں گی آخر جادو کوری کا خون ہے یہ اس کی ماں کے موں سے اپنی بیٹیوں کے لئے تاریخ مستقبل کا سن کر وہ اندر سے کام گئی کچھ بھی ہو میں اپنی بیٹیوں پر کوئی شیطانی سایہ پڑھنے نہیں دوں گی اس نے جیسے تیسے دل میں تہیہ کیا اس کی آنکھوں کے فکر دیکھ کر اس کی ماں نے ان خیالات کو پڑھنے کی کوشش کی جیسے وہ عرونہ کی شادی سے پہلے پڑھ لیا کرتی تھی لیکن اسے حیرت کا ایک چھٹکا لگا جب اسے عرونہ کی سوچ تک رسائی حاصل نہ ہو سکی ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا یہ کیسا بدلاؤ تھا عرونہ میں جس کی شادی اور اس کی بیٹیوں کے پیدائش کے بعد آیا تھا جیسے عرونہ کی پیدائش نے اس کی عمر رسیدگی کے آگے ایک ڈھال کھڑی کر دی تھی ویسے ہی ممکن ہے عرونہ کی کسی ایک بیٹی کے پیدائش نے بھی عرونہ کی سوچوں کو کسی کے دماغ تک نہ پہنچنے کے لیے بھی کوئی ڈھال کھڑی کر دی ہو آخر جادو کوری کا خون ہر نسل میں کچھ نہ کچھ رنگ تو دکھاتا ہے اور یہ سوچ کر عرونہ کی ماں نے خود کو تسلی دے لی لیکن عرونہ سے اس بات کا ذکر نہ کیا میں سوچوں گی عرونہ نے ایک دم سے حامی بھر کے ماں کو مشکوک کرنے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیا لیکن اس کی ماں کے لیے یہی کافی تھا وہ بہت پور امید ہو کے وہاں سے چلی گئی عمل کے رات تک عرونہ کی مو اور بہنیں اس کے گھر کے کئی چکر لگا چکی تھی اور وہ اپنے ساتھ گھر چلنے پر زور دے چکی تھی وہ سب اسے سمجھاتی جادوی رسوم میں دوبارہ شرکت کرنے پر اس رات کرتی رہیں آہستہ آہستہ کر کے عرونہ بلاخر اس رات کی شیطانی رسم میں شرکت کے لیے مان ہی گئی لیکن اس نے اسی وقت ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور بچیوں کی طبیعت کا بہانہ کر کے عمل کی رات ہی چھپ کے جنگل میں آنے کا کہہ کر انہیں واپس بھیج دیا اور اس کی بہنیں یہ سوچ کر خوشی خوشی واپس ہولیں کہ بلاخر ان کے آئے دن عرونہ کے گھر کے چکر لگانا رائے گا نہیں گیا اور عرونہ واپس ان میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئی جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ عرونہ تو خود جانا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو یہ احساس کروایا تھا کہ وہ صرف ان کے بارے میں بار بار کہنے پر آزی ہوئی ہیں وقت بہت کم تھا وہ جو اٹھانے بیٹھی تھی اب کر گزرنے کو تیار تھی وہ سب سے پہلے اپنے گاؤ کے مکھیا کے پاس گئی اور ان سب لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئی جنہوں نے جمال کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد بھی آج تک ان سب کا بڑا ساتھ دیا تھا مجھے ہم لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس نے بولنا شروع کیا اور پھر علف سے لے کر یہ تک اپنے بارے میں سب کچھ بتایا جس میں اس نے جمال اور اپنی پہلی ملاقات سے لے کر جمال کا اس سے شادی کر کے اسے زندگی سے نکال لے کر آنے تک کہ سارے قصے سچائی سے بیان کیے تھے اس کی بات سن کر بہت سے لوگ آگ پگولا ہو گئے خاص کر گاؤں کے مکھی اور پنچائک کے کچھ لوگ اسے جادو کرنی ہونے کے جرم میں زندہ جلا دینے پر مزر نظر آنے لگے اور کچھ نے محض اسے گاؤں بدر کرنے کا مشورہ دیا اس دوران وہ خاموش کھڑی اپنے قسمت کا فیصلہ ہونے کا انتظار میں تھی جمال کی موت کے بعد سے اسے اپنی زندگی سے کوئی ساروکار نہ رہا تھا اگر فکر تھی تو صرف اپنی بیٹیوں کی اگر اپنے شوہر کے قاتلوں سے انتقام لینے کا فیصلہ تو اس نے اس کی مئیت کو سامنے دیکھتے ہوئے ہی کر لیا تھا کوئی گناہ سے توبہ کرے تو رب بھی اسے معاف کر دیتا ہے تو بھلا ایسی صورت میں ہم کسی کو سزا دینے والے کون ہوتے ہیں مجمع میں سے کسی نے شفقت بھری آواز میں کہا یہ کون تھا جو اس برہمی کے موقع پر درگزر کی بات کر رہا تھا عرونہ نے اس کی جانب نظریں اٹھائیں یہ تو وہی مولوی صاحب تھے جنہوں نے اسے اسلام قبول کروایا تھا اور جمال سے اس کا نکاح پڑھوایا تھا یہ بچی اب ہمارے گاؤں کی بیٹی ہے ہمیں اس سے رحم برتنا چاہیے انصاف کا تقاضی یہی ہے وہ مزید بولے تو پنچائت کا ایک آدمی بولا اور وہ کئی سالوں سے جو نو مولود بچے اغواہ ہو رہے ہیں کبھی قبروں سے مردے غائب ہو رہے ہیں کہیں موویشیوں کی کٹی پٹی لاشیں مل رہی ہیں ان کا انصاف کون کرے گا ان سب کے پیچھے یقینا انہی جادو کوریوں کا ہاتھ ہے صرف ہمارے گاؤں ساج بھی نہیں بلکہ جنگل کے گرد بسے سب ہی گاؤں میں یہ سب بارداتیں ہوتی آ رہی ہیں ہاں اتروک کی اس جادو کوری اور اس کی دس بیٹیوں کے بارے میں تو میں نے بھی سن رکھا ہے ایک اور آدمی بولا ہاں میرا بھی اتروک میں ایک بار جانا ہوا تو اس کے مشکوخ خاندان کے بارے میں میں نے بھی بہت کچھ سنا ہے پھر تیسرا بولا ارے بھائی میں نے تو یہ تک سن رکھا ہے کہ ان جادو کوریوں کے گھر سے جڑے باغوں میں غلطی سے کوئی چلا جائے تو زندہ واپس نہیں آتا یہ جادو کوریاں اسے کھا جاتی ہیں اور اس کے بچے کچھ جسمانی آزا خون اور ہڈیوں کو اپنے کالے جادو میں استعمال کرتی ہیں ہاں میں نے بھی سن رکھا ہے دس بیٹیوں کی وہ ماں تو میرے بھی باپ کے زمانے سے زندہ ہے کبھی بوڑی ہی نہیں ہوتی کیا بھلا کوئی عام عورت ہمیشہ جوان رہ سکتی ہے اور آج تو اس نے خود ہی اپنے موز سے سب قبول کیا ہے اس کے خلاف بولنے والوں کی آواز میں امام مسجد کی آواز کہیں دب سی گئی وہ پھر بھی اپنی سی کوشش کرتے رہے اس سب اتروک کی بوڑی مگر جوان نظر آنے والی جادو کوریوں اور ارونہ سمیت اس کی دس جادو کوری بہنوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ کہہ رہے تھے لیکن ارونہ کے ذہن میں بس جمال اور اس کی بیٹیوں کے چہرے گھوم رہے تھے اور پھر وہ پہلی بار بولی آپ جو بھی فیصلہ کریں بس ایک ترخواست ہے میری بیٹیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے وہ معصوم ہیں اور آپ کے ساج کے جمال کی بیٹیاں ہیں ارونہ کے ہاتھ چڑے تھے اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے سب سے ترخواست کر رہی تھی فیصلہ ہو چکا ہے تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن صرف ایک شرط پر کہ ان جادو کوریوں کو ختم کرنے میں تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی آخری آواز مکیا کی تھی چاند کی چودویں رات تھی وہ اپنی ماں اور بہنوں سے کیا وعدے کے مطابق ساج اور اتروک کے درمیان موجود جنگل کے اس مخصوص گھنے ترین حصے میں پہنچ چکی تھی جہاں چاند کی روشنی بھی ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی تھی گاؤں کے کچھ لوگوں کا ایک دستہ منصوبے کے مطابق اس سے کافی فاصلہ رکھے اسی جانت دبے پاؤں بڑھ رہا تھا جس جگہ انہیں دس بہنوں کو ایک خاص جادوی رسم ادا کرنی تھی سر سے پاؤں تک کالے لمبے چوغوں میں ملبوس اتروک کی نو جادو گرنیوں کو بس عرونہ کا ہی انتظار تھا جیسے ہی وہ وہاں پہنچی دائرے کی شکل میں بیٹھی ہوئی ان جادو گرنیوں نے اس کے آتے ہی دیمی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا وہ اس دائرے میں بیٹھی اپنی بہنوں کی طرح ہی اپنے لب ہلا رہی تھی مگر الفاظ ادا نہیں کر رہی تھی کچھ دیر بعد ان کی پڑھائی میں تیزی آگے اور ان کے سب آنکھیں بند کر لیں لیکن عرونہ کنکھیوں سے اپنے اٹھ گرد کا جائزہ لیتے ہوئے رختوں کے پیچھے چھپے گاہوالوں کو اشارے سے روکتے ہوئے تھی اس دائرے کے درمیان میں جلتی آگ کے پاس انسانی ہڈیاں کچھ پرندوں کی لاشے اور مٹی کے کچھ برطن پڑھے تھے عجیب سے ناس سمجھ میں آنے والے الفاظ دوراتے ہوئے ان جادو گرنیوں کے انداز میں شدت آ چکی تھی اور ان کے آواز بھی قدر بلند ہو چکی تھی اور اسی انہماکی کا عرونہ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے گاہوالوں کو اشارہ کیا جنہوں نے چاروں جانب سے انہیں گھیر رکھا تھا وہ لوگ آہستہ آہستہ دبے قدموں سے آگے بڑھے ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بوریاں اور رسیاں تھی گری پہنچ دی انہوں نے ایک ساتھ وہ بوریاں ان پر ڈال دیں اور رسیوں سے انہیں باند دیا ایک بوری اور رسی عرونہ پر بھی آن پڑی اور اس کا اندیشہ صحیح نکلا اسے اندازہ تھا کہ گاہوالوں سے معاف نہیں کریں گے اور اسے بھی اس کی بہنوں کے ساتھ ہی مار ڈالیں گے اور شاید اس کی بیٹیوں کو بھی گاہوالوں نے کھیشتے گھسیٹتے درختوں کے تنوں کے ساتھ باندھ رہے تھے اور ایسے میں عرونہ کو بس اپنی بیٹیاں یاد آ رہی تھی وہ اس لئے گاہوالوں کے فیصلے کے بدل جانے کے خطرے کے پیش نظر گھر میں رکھے گندم کے ایک ڈرنگ میں اپنی بیٹیوں کو چھپا کر آئی تھی اس کے اکلوتے ہمدرد مولوی صاحب کو اس بارے میں بتاتے ہوئے عرونہ نے انہیں کہا تھا کہ اگر وہ زندہ لوٹ کرنا آئے تو اس کی بیٹیوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے جمال کے چاچو کے گاؤں یا پھر کسی یتیم خانے لیکن اس کی بیٹیوں کو گاؤں والوں کے ہاتھ نہ لگنے دیں گھر سے نکلتے وقت اس نے کئی بار اپنی سوتی ہوئی چند ماہ کی جڑوا بیٹیوں کو چومو اور انہیں خجور کے پتوں سے بنے اس گندم کے ڈرم میں لٹا کر اس کا ڈھکن اس طرح ڈھک دیا کہ وہ پوری طرح سے بن نہ ہو اور وہ سانس لے سکیں گاؤں والے جب ان سب بہنوں کو درختوں کے تنوں سے بانچ چکے تو ان پر پٹرول چھڑکنے لگے وہ سب دہشت سے چیخ رہی تھی ماں سوائے عرونہ کے وہ اپنے آخری وقت میں اپنی بیٹیوں کے لئے رو رہی تھی لیکن ان نو جادوگرنیوں نے وحشتناک انداز میں چیخ و پکار مچا رکھی تھی اور وہی گھر پہ بیٹھی ان کی ماں جو اپنے ہی کسی عمل میں مصروف تھی در سے آنکھیں کھولے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور تب ہی اس کے کان میں کسی نے جیسے کوئی سرگوشی کی جسے سنتے ہی وہ دیوانہ وار اٹھی اور جنگل کی طرف بھاگنے لگی اور دور سے ہی اس نے آسمان میں اٹھتے آگ کے شولے دیکھ لئے وہ کچھ دور درختوں میں چھپی اپنی بیٹیوں کو جلتے دیکھ رہی تھی وہ جل رہی تھی اور ان کے جسموں سے آتی ان چیخوں کی آوازیں بند ہو چکی تھی اس نے شیطان کو یاد کیا اور کہا کہ میری بیٹیوں کو بچا لے تو اسے پھر سے سرگوشی سنائی تھی تو نے آنے میں دیر کر دی یہ سب مر چکی ہیں اور اس نے ایک ایک کر کے ہر درخت کے تنے سے نکلتی آگ کو دیکھا ارونہ بزاتے خود میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی ابھی اور اسی وقت تجھے بھی ختم کر دوں گی وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی کہ اسے پھر سے اسی بوڑھے کی سرگوشی سنائی تھی جسے اس کی بیٹی اپنا نانا کہا کر دی غور سے دیکھ ارونہ بھی تیری ان سب بیٹیوں کے ساتھ مر چکی ہے ساج والوں نے اسے بھی مات نہیں کیا اور دیکھ اب وہ تیرے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو میں اب کیا کروں یہ اگدم اس کا غصہ فکر میں بدل گیا اور پھر وہ اپنے کانوں میں ہوتی سرگوشی کو بغوار سننے لگی اور تیزی سے ایک طرف کو بھاگنے لگی دستیوں جادو گرنیوں کو جلانے کے بعد گاؤں والے اب ان کی ماں کو پکڑنے کے لیے اطروب کی طرف دوڑ پڑے ادھر وہ جوان نظر آنے والی بوڑھی جادو گرنی سرپٹ گاؤں کی جانب بھاگے جا رہی تھی اور دوسری طرف گاؤں والے اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے دادہ پو گاؤں والوں نے عرونہ باجی کو بھی ان کی بہنوں کے ساتھ مار ڈالا ایک تیرہ چودہ سالہ لڑکا جسے مولوی صاحب نے گاؤں والوں پر نظر رکھنے کے لیے ان کے پیچھے جنگل بھیجا تھا گھر کا دورازہ دھڑام سے کھولتے ہی سامنے بیٹھے اپنے دادہ سے مخاطب ہوا اس کا سانس پولا ہوا تھا مولوی صاحب نے اس خچے کے پیش نظر اپنے پوتے کو گاؤں والوں کے پیچھے جانے اور انہیں بروقت آ کر اتلاع دینے کو کہا تھا وہ اپنی بیٹیوں کو مولوی صاحب کی ذمہ سامکے گئی تھی ساہج یہاں تروپ میں اس کا اور کوئی ہمدرد نہ بچا تھا مولوی صاحب اگر میں زندہ واپس لوٹ نہ آئی تو آپ میری بیٹیوں کو میرے گھر سے نکال کر کہیں دور کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیجئے گا مولوی صاحب یہ سوچ کر فورا اٹھے میں آتا ہوں دروازہ بند کر لو اور باہر مت نکلنا وہ اپنے پوتے کو ہدایت دیتے ہوئے گھر سے باہر نکلے مولوی صاحب کا روخ عرونہ کے گھر کی طرف تھا عرونہ کے گھر کا دروازہ تیزی سے کھلا اور اس کی ماں نے اندر قدم رکھا ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور پھر فورا نہیں کھول دی اس نے کمرے کے ایک طرف پڑے خجور کے پتوں سے بنے ہوئے اس ڈرم کی جانب چمکتی آنکھوں سے دیکھا وہ اس ڈرم کی جانب لکی اور ڈھکن جو پوری طرح بن نہیں تھا پورا اٹھایا اندر دو خوبصورت بچیاں سو رہی تھی ہم عمر جڑوان لیکن شکل صورت میں ایک دوسرے سے بلکل مختلف اس نے انہیں اٹھانے کے لئے ہاتھ پڑھائے ادھر کمرے کے دروازے کو کسی نے سوڑ سے لاکھ مار کے کھول دیا وہ ساج والے تھے جو اس وقت اتروپ میں جادوگرنیوں کے ابائی گھر پر دھاوا بول چکے تھے انہوں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا لیکن اس جادوگرنی اور اس بوڑھے جادوگر کا کوئی نام و نشان نہ پا کر گاہ والوں نے اس گھر کو بھی آگ لگا دی عمر حسیدہ مولوی صاحب ہاپتے کامتے جیسے ہی عرونہ کے گھر پہنچے تو کھلا دروازہ دیکھ کر کھٹک گئے کمرے تک پہنچے تو گندم کا ڈرم کھلا پڑا تھا اور اس کا ڈھکن زمین پر گرا ہوا تھا انہوں نے آگے بڑھ کر ڈرم میں جھانکا تو وہاں بچیوں کو موجود نہ پا کر وہیں آس پاس میں پڑی کھاٹ پر بیٹھ گئے وہ سمجھ چکے تھے کہ گاہ والوں کے پہنچنے سے پہلی عرونہ کی ماں ان بچیوں کو لے جا چکی ہے وہ عرونہ سے کیا وعدہ پورا نہ کر سکے گو کہ انہوں نے اپنی سی کوشش کر ڈالی تھی لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا یا اللہ ان بچیوں کی حفاظت فرمانا ساج والوں نے واپس آتے ہی پہلے عرونہ اور پھر مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا انہیں اندازہ تھا کہ اس وقت ایک وہی اس گاؤں میں عرونہ کے سب سے زیادہ ہمدر تھے دونوں ہی جگہ بچیوں کو نہ پا کر کچھ لوگوں کو جمال کے چاچا کے گاؤں کی طرف بھی روانہ کیا گیا لیکن وہاں سے بھی وہ لوگ خالی ہاتھ لوٹے تو مولوی صاحب نے سوچا شاید ان بچیوں کے حق میں یہی اچھا تھا کہ مولوی صاحب انہیں نہ پا سکے کیونکہ وہ بھی ان بچیوں کو جمال کے چاچا کے گھر ہی پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے اگر گاؤں والوں کو وہ وہاں مل جاتی تو وہ ان معصوموں کو بھی قتل کر دیتے گاؤں والوں کے اپنے اپنے گھر لوٹ جانے کے بعد وہ خدا سے رو رو کر معافی مانگتے رہے نہ جانے انہیں ارونہ کے قتل کا افسوس تھا کہ ان کی بیٹیوں کو محفوظ نہ رکھ پانے کا وہ بار بار بس یہی کہتے رہے یا اللہ تم مجھے معاف کر دے مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنے غزب سے بچا اور ان کا کمبہ انہیں اس طرح روتے دیکھ کر ان کے گرد جمع ہو گیا اگلے روز ایک نیا تماشا رونما تھا صبح صویرے کچھ گاؤں والے واردات کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جنگل میں اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے رات کو ان دس جادوگرنیوں کو جلا کر مار ڈالا تھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں لگائی گئی آگ ایک مخصوص جال جیسے دائری کی طرح زمین پر کالا نشان بنا گئی تھی لیکن جنگل میں نہیں پھیلی تھی اس دائرے میں کچھ تکونی لائنیں ایک خاص ترتیب سے لگی ہوئی تھی اور اس بڑے سے کالے دائرے نے صرف انہی درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا جن کے ساتھ ان دس جادوگرنیوں کو بان کر جلائے گیا تھا اور سب سے بڑی اور چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ گاؤں والے جن دس چلی ہوئی لاشوں کو دیکھنے کی امید سے وہاں پہنچے تھے وہ سب کی سب وہاں سے غائب تھی وہ لوگ اتنا ڈر گئے کہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ آئے پورا گاؤں اس واقعے پر بہت خوف زدہ تھا عرونہ کی ماں جو ایک پرانی جادوگرنی تھی جیسے یہ کالا علم اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا اپنی نواسیوں کو لے کر فرار تھی اور اس پرانے بڑھے جادوگر کے بارے میں بھی لوگ لا علم تھے لیکن اطروب کے لوگوں نے گزرے سالوں میں اس کے کبھی کبار گاؤں میں دیکھے جانے کی گواہی بھی دی تھی جس سے اس کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا تھا جمال کے گاؤں سارچ والوں نے عرونہ کا عبائی گھر تک جلا ڈالا تھا لیکن وہ سب اس کی ماں اور نانا کے لاپتہ ہونے سے اتنے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے جتنا ان لاشوں کے رات و رات غائب ہو جانے سے دہشت زدہ تھے انہیں لگنے لگا تھا کہ اس میں یقیناً کسی کالے جادو کا عمل دخل ہے اور نہ جانے وہ بڑھا جادوگر اور ان دس جادوگرنیوں کی ماں ان سے کیا انتقام لے کئی دن سکون سے گزرے تو گاؤں کے ایک نوجوان نے جنگل میں جا کر اس ظاہرے کے نشان کا دوبارہ جائزہ لینے کی ٹھانی لیکن وہ نشان وہاں سے ایسے غائب تھے جیسے کبھی تھے ہی نہیں نہ ہی وہاں موجود کوئی درخت اسے جلا ہوا ملا نہ ہی زمین پر کسی کسی کی آگ کے نشان موجود تھے اس نے ساچ میں آ کر یہ بات سب کو بتائی تو زیادہ تر گاؤں والوں نے یہ سمجھ کر اس بات کا یقین نہیں کیا کہ اسے جنگل میں وہ جگہ ملی ہی نہیں ہوگی لیکن پھر اس کے بہت اسرار کرنے پر کئی لوگ اس کے ساتھ جنگل میں این اسی جگہ پہنچے لیکن وہاں زمینی کالا دائرہ تو کیا آگ سے جلے ہوئے درختوں کا بھی کوئی نام اور نشان نہیں تھا کتنے ہی دن گاؤں والے جنگل کا کونہ کونہ چاندتے رہے مگر وہ جگہ تو ایسے غائب ہو گئی جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا دن ہفتے اور مہینے گزرتے رہے لیکن جنگل کے اٹھ گر کسی بھی گاؤں میں پھر کبھی کوئی واردات نہیں ہوئی اس سے پہلے قبروں سے جو لاشیں شمشان گھر سے جو ہڈیوں اور بچوں کے اغواہ کی جو وارداتیں وقوب حضیر ہوتی تھی وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی گاؤں والے بہت خوش تھے کہ ان جادوگرنیوں کو جلا دینے سے ہی یہ سب کچھ ختم ہوا ہے اور اسی خوشی میں سہاچ والوں نے ایک جشن کا احتمام کیا میلہ لگایا گیا مٹھائیوں کی دکانے اور ٹھیلے سجائے گئے جھولے لگایا گئے روایتی گیت گائے گئے اور باجے بجائے گئے سب گاؤں والوں نے میلے میں شرکت کی سوائے ایک گھرانے کے وہ تھا مولوی صاحب کا کمبہ جس شام گاؤں والے تیار ہو کر میلے میں شرکت کیلئے جا رہے تھے اسی وقت مولوی صاحب اپنے کمبے سمیت یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے کہیں اور روانہ ہو گئے تھے جادوگرنیوں کو جلانے کے ٹھیک ایک سال بعد منائے گئے اس جشن کی رات کی شروعات سے زیادہ روشن اس رات کا اختتام تھا جب گاؤں والوں نے میلے کے میدان سے باہر ہو رہی تیز روشنی پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ روشنی جلتے ہوئے گاؤں کی آگ کی وجہ سے ہے گاؤں والوں نے میلے کے میدان سے نکلنا چاہا تو خبر ہوئی کہ آگ صرف دور موجود ان کے گھروں اور کھیتوں میں ہی نہیں اس میدان کے چاروں اطراف بھی لگ چکی ہے جو اندر کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور پھر اس آگ نے جیسے ایک بار جنگل میں لگائے جانے کے باوجود جنگل کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا اس اسپارٹ میدان سمیت پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا آس پاس کے گاؤں والے حیران تھے کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا مگر دوسرے گاؤں میں آئے مولوی صاحب جانتے تھے کہ عرونہ جو اپنی جادو کوری خاندان کا دسویں ستون تھی اس دسویں ستون کو ڑھائے جانے کا انجام ساج نے دیکھ لیا تھا دسویں جادو گنیوں کو مار دینے کے بعد ساج میں بھی کوئی زندہ نہ بچا تھا عرونہ کی ماں اپنی نواسیوں کو لے کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب دی وہ پھر کبھی پلٹ کر واپس اپنے ابائی گاؤں اتروپ نہیں لوٹی اور نہ ہی اس کے ابائی گھر کو جلانے کے بعد کبھی وہ بوڑھا اس گاؤں میں پلٹ کر آیا لیکن اتروپ کا جلا ہوا گھر کھندر کی شکل میں عبرت کا نشان بنا وہی موجود رہا اور اس گھر سے منسلک آموں امرودوں اور اناناس کے بعد آسیب زدہ مشہور ہو گئے جادو کوری خاندان کا دسویں ستون عرونہ تو زندہ نہ رہی اور نہ ہی اس دسویں ستون کو ڈھانے والا گاؤں ساج سلامت رہا لیکن اس ستون کے ملبے تلے پورا ساج بھی ڈھہ گیا عرونہ کی دو جڑواں بیٹیاں اب بھی کہیں زندہ سلامت تھی پڑھ نہ جانے کہاں کس گاؤں میں کس شہر یا کس ملک میں کسے خبر اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے ڈھہ گیا مVerstم موسیقی